بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے کہ امی جب پرشانی غم اور تکلیف نے گیر لیا ہو تو اس کا وائدال اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ اسے مدد مانگنا ہے دعا مانگنے کے لیے ضروری ہے کہ بندے کو اس طرح یقین ہو کہ آر آلت میں میری دعا قبول ہوگی غفلت اور بے یقینی سے مانگی ہوئی دعا قبول نہیں ہوتی اکثر اوقات لوگ جب کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر دعا مانگنا بھی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اور مسئبت میں ڈالتا ہے تاکہ وہ انسان بٹکے ہوئے سے سیدھے راستے پر آ جائے اور اللہ کی طرف رجوع کرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے ایسی آلت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے برے دل سے دعا قبول نہیں کرتا اور جن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ پورے یقین کے ساتھ اور نیائت آجزی کے ساتھ اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں جس وقت کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقید کی ہے اور وہ وقت کون سا ہے جب رات کو اچانک آپ کی سوئے وے آنکھ کھل جائے تو آپ یا تو وضو کر لیں تو زیادہ بہتر ہے اگر وضو نہیں کر سکتے تو پھر آپ وہی لیٹے ہوئے دعا مانگیں ان الفاظ کے ساتھ جو الفاظ عزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے اگر آپ ان الفاظ کے ساتھ وہی لیٹے ہوئے دعا مانگ لیتے ہیں وہ یا تو صبح تک ہی پوری ہو جائے گی اگر کچھ دیر بھی ہے تو آپ روزانہ اسی طرح مانگتے رہیں تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کی دعا قبول ہو جائے گی چاہے وہ رزق کے مطلق ہو یا کسی بھی پرشانی سے نجات کے لیے ہو یا کاروبار کے لیے رزق کے لیے جس طرح بھی دعا ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کی دعا بہت جلد قبول ہوگی اور اس وقت کی مانگی ہوئی دعا کبھی بھی راد نہیں ہوتی پہلے تو یہ ہے کہ آپ تخجت پڑھ لیں دو نفل پڑھ لیں تو اور بھی زیادہ بہتر ہے اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو آپ صرف وہی لیٹے ہوئے دعا مانگ لیں ان الفاظ کے ساتھ اور وہ الفاظ کیا ہیں وہ الفاظ یہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریقہ لا ہوا لا حلملکو ولا الحمدو واہو وآلک اللی شئین قادیر الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ اور آخر میں یہ کہیں اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی تو آپ یہ ایک بار پڑھیں بے شک تین بار پڑھیں تو اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے جو بھی آپ کی پرشانی ہے انشاء اللہ تعالی بہت جلد حال ہو جائے گی اور اس وقت کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے تو انشاء اللہ تعالی دعا بہت جلد قبول ہوگی بعض اوقات اگر دیر ہو بھی جائے تو آپ نے پرشان نہیں ہونا بلکہ آپ اس طرح کا روزانہ کا ممول بنا لیں تو آپ کی پرشانیاں غم سبت تمام ختم ہو جائیں گی اور آپ کے رسط میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کا کاروبار بھی ترقی کرے گا اور جو بھی آپ دعا مانگیں گے انشاء اللہ تعالی آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی آپ ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے گیا گا اور اس کو شیئر بھی کریں لائک بھی کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب بھی کریں اللہ حافظ